ہیلو فرینڈ ویلکم آئی افیشل یوٹوگ چینل آر جی اٹھارہ آلار ملور دوستو بڑی خوش قبری رہنے والی ہے آج ایک اور بڑتی کا جو ایڈمیٹ کارڈ آؤٹ کر دیا گیا ہے جو کوشٹ کارڈ گروپ سی کی ویکنشی کچھ دنوں پہلے نکل کے آئی تھی کافی سنگی میں ویکنشی نکل کے آئی تھی آج اس کا فائنلی ہے وہ ریزلٹ وہ ایڈمیٹ کارڈ ہے وہ آؤٹ کر دیا گیا ہے ساتھ ہی اس کے ریزلٹ جو اتنے دنے بعد آپ کا ریزلٹ آؤٹ کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں کمپلیٹ ڈسکرس کرنے والے ہیں ایگزام ڈیٹ فکس کر دی گئی ہے جو ایڈمیٹ کارڈ ہے وہ ڈاؤنلوڈ کیسے کریں سبھی ٹریڈ ہیں سپائی والا ٹریڈ مین باربر کوکو وغیرہ ہوچمین وغیرہ جو ڈرائی پرو وغیرہ سبھی ٹریڈز کے اول ٹریڈ لائس کرو وغیرہ سبھی ٹریڈز کے ایڈمیٹ کارڈ آج آپ فائنلی آؤٹ کر دے گئے ہیں سکرین پہ آپ کو جو ایڈمیٹ کارڈ دیکھ رہا ہے اس کے ریگارڈنگ ہم کمپلیٹ ڈسکرس کرنے والے ہیں سب سے پہلے آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ویڈیٹ کر رہے تو چینل سبسکرائب ضرور کر لینا نیچے ٹیلیگرام لنک ہے آر جی اٹھارہ آلہ آر میلاور اسے ضرور جوئن کرنا اور سایڈم بیل آئک کرنا اسے پریز ضرور کر دینا اور جس بھائی کا بھی ایڈمیٹ کارڈ آ گیا ہے وہ ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دینا کہ سر میرا آج جو ایڈمیٹ کارڈ آ گیا ہے کس پوسٹ ہے وہ پوسٹ بھی اب نیچے جو کمنٹ کر کے بتانا بھائی میرا اس پوسٹ ایڈمیٹ کارڈ آیا ہے دوستو ہم آپ کو چلتے ہیں جو ویچ پروپ ایڈمیٹ کارڈ ہیں وہ دکھانے والے ہیں چاہیے دوستو کوئی برتی کا ریزلٹ آؤٹ ہو چاہیے ایڈمیٹ کارڈ ہو چاہیے کوئی نوٹیفکیسن آؤٹ ہو سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے ہماری یوٹیوب چینل آر جی اٹھارہ ایڈمیٹ کارڈ آ رہا ہے آپ کو نیوز پروائیڈ کر جاتی ہے بلکل جنون ایتھنٹک نیوز دی جاتی ہے چلتے ہیں دوستو جو آج کو اپیشل اپ ڈیڈ لے کے آئے ہیں جو ایڈمیٹ کارڈ ہم آپ کو ویتھ پروپ دکھانے والے دوستو یہ ایڈمیٹ کارڈ رہنے والا یہاں پہ دیکھ سکتے ہو جو ہیڈکوارٹر ہے تٹ رکھ سکتے ہو اس ترپشم کوسٹ کارڈ ریزن جو نورتھ ویسٹ ہے جو آپ کے بائی رجیسٹ پوس ڈرائیبر کا یہ ایڈمیٹ کارڈ رہنے والا جو باہر دیا تھا ٹرکسک رکسہ منترہ میں ساتوہ ویتن آئیوگ میں موٹر پریوہن چالک او جی پدپر نیوک لیے آپ کے امیدوارو کو ویچار کرنے ہے تو لکھت پریقشا کے آپ سے اپستیت کا انروت کیا جاتا ہے دوستو یہ پریقشا کے لیے ایڈمیٹ کارڈ آیا ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہو جو ریکویسٹ اپروڈ ریٹن اگزامنیشن جو کنیکٹنگ بائی اپروڈ دا پوسٹ آف جان موٹر ٹرانسپورٹ ہے وہ موٹر ٹرانسپورٹ ہے ڈرائیور ہے اس کی پوسٹ ہے جو پیسکل ساتوہ ویتنبیس میں ملنے والا مینسٹری اوپ ڈیفنس کے طرف ہے انڈین کوسٹ کارڈ مینسٹری اوپ ڈیفنس کے طرف سے یہ ایڈمیٹ کارڈ نکل کے آئے آپ کو دنانگ 26 نومبر کو پراتا ہے آٹھ بجے سے تٹرک سکجلہ مکھیلہ نمبر ایک آر جی ٹی ٹی کولیج کے نزدیک نیرمہ فیکٹری کے سامنے پرپندر گجرات میں آپ کا جو ایکزام پیپر کنیکٹ کروایا جائے گا میں بڑھتی بورڈ کے سمکس اپستیت ہونا ہوں اور یادی آپ یہ تھا سمیہ پر یہ تھا اسطان پر اپستیت نہیں ہو پاتے ہو تو اپیوکت پکت کے لیے آپ کی امیدواری کو ویچار نہیں کیا جائے گے یعنی کی آپ اس سمیہ پر یعنی کی 26 نومبر کو آپ وہاں پر ایکزام دینے ریپورٹ نہیں ہوتے ہو تو آپ کو وہاں سے آٹ کر دیا جائے گا آپ کو ایکزام میں نہیں بیٹھنے دیا جائے گا یادی آپ دوسرے دن چاہتے ہو تو دوستہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو جو آٹھ آرزری انگلیس دے رکھیں انگلیس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں آپ کو نمیل لکھتے ہیں مول دستاویز تو تھا ان میں سے پرتیک ایک سویم پرمانیت پرتیلی بھی اور سویم کے پاسپورٹ آکار کے چار فٹو اپنے ساتھ لانے ہیں جو اوریجنل ون سیلپ اٹیسٹڈ فوٹو کوفی ڈوکومنٹس وغیرہ وہ لے کے آنا جو اور ایک پاسپورٹ سائز کی فوٹو لے کے آنے ہیں آپ کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو جو سیکشن کی ہوگی تاوری ایڈیوکیشن کوالیپکیشن سٹیپکیٹ جو ٹینتھ کے مارکشیٹ ڈوالتھ کے مارکشیٹ یا دیا آپ کو ڈگری کر رکھی تو وہ مارکشیٹ لے کے جانا جو ایڈ پروف ڈوکومنٹ سٹیپکیٹ جو ایڈ پروف جو آپ کو ٹینتھ کے مارکشیٹ ہے وہ بھی لے کے جانے ہیں جو ٹینتھ کلاس سٹیپکیٹ مارکشیٹ یہاں پہ دے رکھا جو بار سرکار سے مانے تھا جو او بی سی ایسٹی ڈبلو ایس سٹیپکیٹ گورنمنٹ آف انڈیا فورمیٹ ایشیوڈ تا کومنیٹی آتھورٹی جو آپ کے پاس سے یادی آپ ایسی ایسٹی کرتے ہو تو آپ کو ایک سٹیپکٹ بھی لکھے جانا ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہو دوستو جو اوریجنل اکسپرینٹ سٹیپکٹ جو یادی آپ نے پہلے کہیں پہ ڈرائیوری کی ہے تو آپ کے پاس اکسپرینٹ سے ونیئر ٹوئر کا تو آپ لے جا سکتے ہوں آپ کو آنواری ہے جو پینشن بک کا جو یادی آپ اکسریس مہین ہو تو آپ کے پاس کو ڈیس آرز وگر بک وگرہ پینشن بک وگرہ ہے تو آپ کو وہاں پہ لکھے جانا ہے یہاں پہ دیکھو اول ڈکومنٹ سٹیپکٹ سوڈ بھی ایسیوڈ بائی کم لیٹ آثورٹی اون بیفور بائیس آگست جو بائیس آگست ہے وہیں پہ جو جاری کی ہوئی سٹیپکٹ ڈوکومنٹس وگرہ پہلے جاری ہونے کے لیے وہاں پہ لیکھے جانے تھے اور یہاں پہ رہنے تتھا بوجھن کے سمپرن یوستو میدوار کو ہی کرنی ہوگی جو تو آپ کو وہاں پہ رہنے یادی آپ دو دن پہلے چلے جاتے ہو تو آپ کو رہنے کھانے پینے کی ورشتہ آپ کو ہی کرنی ہوگی وہاں پہ سینٹر سے کوئی آپ کو نہیں دیا جائے گا دو دن پہلے یادی آپ پہنچ جاتے ہو پہلے اس پر ریکوئرمنٹ میں بھی ٹو مور وہاں پہ کوئی ورشتہ نہیں ہے یادی آپ کسی سرکاری سنگٹھن میں کاریت ہو گھر پہ آپ نے ساتھ اپیوک سرکاری پر دوارہ زاری کیا گیا پرمان پر تک لائیں پریقشہ میں آپ کو پریویس ایس تائی ہے تتھا آپ کے مول دست ہے جو سنتیپن تتھا موٹر پریچر رکھو جی اتھارت جو یوگیتہ کے سرطوں کے پوری ہونے کے پریقشہ میں پریویس کیا جائے گا اور یہاں پہ تب ہی آپ کو وہاں پہ پریویس کیا جائے دوستو جو آپ کو وہاں پہ جو رائٹنگ میٹریل ہے جو وہ بلیک بورڈ ہے جو کلیپ بورڈ وغیرہ جو اور سینٹرائزر وغیرہ جو ایک بلیک پہن ہے وغیرہ وہ آپ کو لے کے ساتھ آنا ہے جو سینٹرائزر وغیرہ ماسک ہوئی رہا آپ کو چوبیس گھنٹل لگوانا ہے اور 19 کو فولو کرتے ہوئے آپ کو سبھی کرنا ہے اور اس کے بعد جو آپ کا جو اسکل ٹیسٹ وغیرہ جو ڈرائیویڈنگ ٹیسٹ ہے وہ اس کے پان ساتھ دن بعد میں اس کا ریزلٹ آؤٹ کر دیا جائے گا جو مین گیٹ پور بندر گزرات وہاں پہ اس کی لسٹ لگائی دی جائے گی اس کے بعد آپ کا جو اسکل ٹیسٹ ہونے والا ہے اسکل ٹیسٹ میں جو آپ کی ڈرائیویڈنگ وہ کروائی جائے گی اس کے بعد جو میڈیکل وغیرہ ہوگی میڈیکل سٹیورٹ بنوان لینا کوئی نظر دیکھو اپنے جو اسپیٹل سے بنوان لینا اور یہ سبھی اوریجنل ڈوکومنٹ تیار کرنا پھر آپ کے جو میڈیکل کے بعد آپ کا ڈوکومنٹ سیریفکیشن ہے ڈوکومنٹ سیریفکیشن کے بعد آپ کا جو فائنلی میریٹ تیار کی جائے گی اس پرکار سے اس کے سیلیکشن پروسیس رہنی ہے دوستو جو اس میں ایکزام پٹرن ہے جو اس میں دو گھنٹے کا پیپر رہنے والا ہے اس میں ڈیٹسو کیوشن مارک آنے والے ہیں وہ جو اس میں کوئی نیگٹیو مارکنگ رین نہیں رہنے والی ہے اور آپ کو اچھی طرح سے پیپر دینا ہے جو اس کا سلیبس ہے اس میں مہت ہے ریجننگ ایسا جیس کا ایکزام پٹرن ہے آپ اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں اور اچھی طرح سے آپ اس کی تیاری کر کے جاتے سکتے ہیں اور ایکزام میں وہاں پہ اپستیت ہو سکتے ہیں دوستو کوئی الیکٹرونک واتس ہوگی رہا ہے الیکٹرونک ڈیوائیس ہوگی رہا ہوں آپ کو کوئی اللہ نہیں کیا جائے گئے یہ دیاب لے کے جاتے تو آپ کو وہاں پہ پولیس کے والے بھی کیا جائے سکتا ہے جیس پاس دوستو آپ دیکھ سکتے ہو جس بھائی کا بھی ایڈمیٹ کارڈ نہیں آیا ہے نا وہ اپنی نزدیک پوسٹ اپس میں پوسٹ مارسٹر جیسے بار بار سمبرک کرتے رہنا آپ کا ایڈمیٹ کارڈ کن فرمانے والا ہے اور جو ایڈمیٹ کارڈ ہے بھائی رجیسٹری پوسٹ کے مادم سے آ رہا ہے آپ ویٹ کرتے رہنا آپ کا جو ایڈمیٹ کارڈ ہو کن فرمانے والا ہے دوستو ہم آپ کے لیے نئے نئے اپ ڈیلے کے آتے رہتے ہیں چاہے کوئی برتی سے ریلیٹی ہو چاہے کوئی ایڈمیٹ کارڈ سے ریلیٹی ہو چاہے کوئی رجل سے ریلیٹی ہو سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہشت ہمارے یوٹیوب چینل پر آر جی اٹھارہ آپ کو نیوز پروائیڈ کی جاتی ہے بلکل جنون نیوز دی جاتی ہے آپ کو جس بھائی نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لینا اور بیل آئیکن ہے اسے پہلے ضرور کر دیں جب بھی کوئی فیوچر میں اپ ڈیٹ آئے تو سب سے پہلے آپ سب سے پہشت آپ اپ ڈیٹ پاس کے دوستو ویڈیو کے لاس تک ان تک بنے رہے گا ہم اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہو ایڈمیٹ کارڈ ویڈیو دوستو دھنیو بات